موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج چودہ ستم پر پیر کا دن آن سال دوہزار ویس ہے اور آپ کی نیز بان میرا بلوچ آپ کی حدمت میں حاضر ہے موسیقی سندھ کے مرکت سے شہر کراچی میں پاکستانی فورسز کے آدھو جوبری دور پر لاتس سندھی اور بلوچ کارکنوں کے لوائکن کی طرف سے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں دیگر سماجی اور انسانی فوق کے تنظیموں کے نیو اندے بھی شامل تھے کراچی پرنس قلب کے سامنے ہونے والے اس اتجاجی مظاہرے پر مذہبی شدید پسند تنظیم صفائے صحابہ کے کارکنوں نے حملہ کیا جس میں چے مظاہرین زخمی ہوئے اس حوالے سے ایک تفضیلی ریپورٹ نیوز بلوٹم میں شامل ہے بلوچ صحافی اور آرٹس شاہین اے شاہین کے قتل کے ادم گرفتاری کے خلاف اتجاج کا سلسلہ جاری ہے دوسرے طرف حب کے لابتہ کیے گیا ریاشی عبدالمجید کے ادم بازیابی کے خلاف کراچی میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا پاکستان کے زیرے قبضے کشمیر کے کونپرنس کارکن اور صحافی تنویر احمد کی زمانت کی درخواست خارج کی گئی ہے بند بستے پاکستان کے پی کے میں بارودی سرنگ حملے میں ایک پاکستانی ایلکار حراک ہوا ہے ایران نے اپنے عالمی شہرتی آفتہ پہلوان نوید افقاری کو فانسی دے دی ہے یہ دی چند اہم قبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز پلوٹن میں بلوچستان سے شامل خبروں سمیت دیگر اہم قبریں سارین بلوچ سے سکتے ہیں اتوار 13 ستمبر کو سندھ نیٹورک، سندھ سجاگی فورم اور سندھ سباکی کال پر لاپتہ سندھ کارکنوں کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں سندھی لاپتہ افراد کے لوحقین کے علاوہ بلوچ لاپتہ افراد کے لوحقین بھی شریک تھے اس مظاہرے کو بلوچ میسنگ پرسنز کے لوحقین وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ اور وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کی حمایت بھی حاصل تھی کراچی میں احتجاج کرنے والے مظاہرین پر شدت پسند مذہبی تنظیم سپاہ صحابہ کے کارکنوں نے حملہ کیا جن کی تشدد سے مظاہرے میں شریک چھے افراد زخمی ہوئے ہیں ریڈیو زرنبش کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے لاپتہ نسیم بلوچ کی منگتر اور میسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے متحرک شخصیت ہانی گل نے کہا کہ بلوچ اور سندھی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاج کی کال دے رکھی تھی ہم اپنے شیڈول کے مطابق احتجاج کر رہے تھے اسی دوران سپاہ صحابہ کے کارکن اپنی ریلی کے ساتھ پہنچے جو ہم سے الگ ہو کر کھڑے تھے جبکہ ہمارا احتجاج اور دھرنا شروع ہو چکا تھا اسی دوران انہوں نے احتجاج میں شریک مرد شرقہ پر حملہ کر کے ان پر باقاعدہ لاٹھی چارج کی اس اچانک حملے کی جواب میں مرد شرقہ بھی ان کے ساتھ علج پڑے ان کے ہاتھ میں لوہے اور دیگر غیر آتشی ہتھیار تھے جن کے ساتھ انہوں نے احتجاج میں شریک مرد شرقہ پر تشدد کیا جس سے چھے افراد کو شدید چوٹے آئی ہیں ہانی بلوج نے عورتوں اور بچوں کی زخمی ہونے کے حوالے سے بتایا کہ جب ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعت کے کارکنوں نے مرد شرقہ پر حملہ کیا ہے تو ہم نے خواتین شرقہ کو وہاں سے نکال کر محفوظ جگہ پر کھڑا کیا ان میں لاپتہ راشد حسین کی کمسن بھانجی ماذے بھی شامل تھی ہمارے شرقہ کا ایک بچہ بھیڑ میں بری طرح پھنس چکا تھا لیکن اسے بھی ہم بحفاظت ان کے پیروں تلے نکالنے میں کامیاب ہوئے اور اس طرح ہم نے عورتوں اور بچوں کو زخمی ہونے سے بچایا لیکن میں خود ان کے سامنے کھڑی رہی لائیو ویڈیو بناتی رہی اور ان سے کہتی رہی کہ ہماری لوگوں کو لاپتہ کیا گیا اور ہمیں احتجاج کا حق حاصل ہے ہانی گل نے سوشل میڈیا پر جو ویڈیو پوسٹ کیا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مذہبی جماعت کے کارکنان چیختے ہوئے ان پر حملہ کر رہے ہیں لاپتہ افراد کی تصویریں اور بینرز پھاڑ رہے ہیں لاپتہ افراد کے لیے مظہرہ کرنے والے مرد شرقہ کو زدکوب کر رہے ہیں اور ایک جگہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مذہبی جماعت کے کارکنان ہانی کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کے کیمرے پر ہاتھ ڈال کر انہیں ویڈیو بنانے سے بھی منع کرتے ہیں تصاویر اور ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مظہرین کے ہاتھوں میں سپاہ صحابہ کے پرچم کے ساتھ بڑی تعداد میں پاکستان کی جھنڈے بھی ہیں سپاہ صحابہ نے اپنی ریلی کو نامو سے رسالت ریلی کا نام دیا تھا یہ امر حیرانکن ہے کہ نامو سے رسالت کے نام پر ہونے والی ریلی میں پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ شامل ہونے والے لوگوں نے لاپتہ افراد کے احتجاجی کیمپ کو کیوں نشانہ بنایا ہم نے یہی سوال ہانی گل سے پوچھا ان کا کہنا تھا یہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کی سازش ہے جو ہمارے احتجاج سے ناخوش ہیں اور وہ ہمارے کیمپ کو یہاں سے اکھارنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کی چالے کامیاب ہوں ہم اپنا کیمپ نہیں ہٹائیں گے ایک مہینے سے ہم یہاں پر کیمپ لگائے بیٹے ہیں وہ ہمیں کیمپ ہٹانے کے لئے دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہم ان کی بات نہیں مان رہے اس لئے انہوں نے یہ حملہ کروایا ویڈیو میں مذہبی جماعت کے مظہرے میں شریک ایک باری شخص کو بھی یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں اور لاپتہ افراد کے کیمپ کارنے والے ان کی بھیڑ میں شامل شرپسند اناثر ہیں وائس فور میسنگ پرسنس آف سندھ نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کراچی پریس کلب پر پاکستانی ایجنسیوں کی حمایتی آفتہ انتہا پسند جماعت سپاہ صحابہ اہل سنتل جماعت نے سندھی اور بلوچ میسنگ پرسنس کیمپ پر حملہ کیا وائس فور میسنگ پرسنس آف سندھ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی ایجنسیاں سندھ میں فرقہ واریات لسانی فسادات اور گھنونی خانہ جنگی چھڑنے جا رہے ہیں تاہم انہوں نے اپنے کارکنان سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے انہوں نے اپنے کارکنان کے نام اپیل میں کہا ہے کہ اشتہال بازی میں آنے کی بجائے صبر تحمل سے کام لیں اور سندھ میں پاکستانی ریاست کی آشربات سے جاری مذہبی انتہا پسندی کے خلاف اپنی پرامن سیاسی جدجہ تیز کریں اور سندھ کی شہر شہر گاؤں گاؤں جا کر اپنی فریاد اپنی سندھی قوم کے آگے رکھیں سندھ سجاگی فورم کے مرکزی جوینٹ سیکریٹری سارنگ جوئیوں نے بھی اپنے ایک بیان میں اس عمل کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے سندھ سجاگی فورم، سندھ نیٹورک اور سندھ سبا کی تاون سے سندھ میں لاپتہ قومی کارکنان کی آزادی کے لیے کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرے پر مذہبی انتہا پسندوں کی طرف سے حملے سندھ سبا کے احتجاجی کیمپ کو اکھارنے اور احتجاجی کارکنان کو لاٹی چارج کر کے ان کو زخمی کرنے بلوچ سماجی کارکن، ہانی گل اور وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کی رہنماؤں کو دھکے دینے اور انہیں ریکارڈنگ سے روکنے کی عمل کی شدید الفاظ میں مذہبت کرتا ہے انہوں نے کہا کچھ دنوں سے سندھ میں کراچی صوبے کی بات کی جا رہی ہے اور مذہبی انتہا پسندوں کو چھوڑ دی گئی جس سے کشیدگی کی فضا پیدا ہوئی ہے اس کے پیچھے وفاقی حکومت کی شرمناک سازش ہے جو اپنے اقتدار کے لیے روز نئی شوشے چھوڑ رہا ہے تاکہ نام نہاد فساد کے نام پر سندھی قوم کے لیے اٹھنے والی آواز کو دبایا جا سکے سندھ سبا کے کیمپ اور جبری گمشدگیوں کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر حملہ اس سلسلے کی کڑی ہے سندھ سجاگی فورم کی طرف سے سندھ سبا کے کارکنان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ جذباتی ہوئے بغیر اپنی جد جہد جاری رکھے پورا سندھ ان کے ساتھ ہیں ہم اپنے پیاروں کی آزادی تک اپنے احتجاجی آواز اٹھاتے رہیں گے اور اس سے کوئی بھی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی اب چوکی سے جبری طور پر لاپتہ عبد المجید کے ادم بازیابی پر ان کے لوحکین کی طرف سے کراچی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں خواتین سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے نے حصہ لیا عبد المجید کی لوحکین کے مطابق ساکران حب کے رہائشی عبد المجید شہداد جنہیں دورانی ڈیوٹی تیس جولائی کی شب ابراہیم حیدری میں ایک مل سے کچھ مسلح افراد جن کے ہمراہ دو پولیس وردی میں تھے آ کر اٹھا کر لے گئے تھے جو تاہا لاپتہ ہیں مظاہرین نے عدلیہ اور حکام سے ان کے بازیابی کی اپیل کی احتجاجی مظاہرے میں بلوچ یک جہتی کمیٹی کراچی کے عراقین نے بھی شرکت کی جسٹس فور شاہینہ شاہین بلوچ کمیٹی کے طرف سے تربت میں دوسری دن بھی علامتی بھو خرطال جاری رہا شہید فدا چوک پر جاری احتجاج میں شاہینہ شاہین کی اہل خانہ اور سیول سوسائٹی میمبران کے علاوہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی درنے میں موجود شاہینہ شاہین کی بہن کا کہنا تھا کہ قتل کو نو دن گزر گئے ہیں لیکن اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے دوسری طرف تربت میں شاہینہ شاہین کی قتل اور لاہور موٹروی پر خاتون کے ساتھ زیادتی ٹرانس جنڈر اور بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے خلاف عورت الانس کی زیر احتمام کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بلوچستان بھر میں گھریل تشدد اور غیرت کے نام پر قتل سے عدم تحفظ کا شکار ہو چکی ہے جبکہ عورت رات کے وقت بغیر کسی مرد کی سفر نہیں کر سکتی تو یہ حکومت کی ناکامی ہے جو عورت کو تحفظ نہیں دے سکتی انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں تشدد کے باقیات میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے عورت گھر کے اندر بھی عدم تحفظ کا شکار ہو چکی ہے اور شاہین شاہین بلوچ جیسے انسان کا مکران جیسے باشعور سیاسی علاقے میں غیرت کے نام پر قتل ایک لمحے فکریہ ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں میرپور ہائی کورٹ نے عدالتی معاملے پر سیاسی فیصلہ دے کر کشمیری سینئر جرنالسٹ ریسرچر تنویر احمد کی زمانت مسترد کر دی ہے ہائی کورٹ نے تنویر احمد کی زمانت منسوخ کرنے کی یہ وجہ بتائی ہے کہ زمانت سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ دوبارہ پاکستانی جھنڈا اتار سکتا ہے کشمیریوں کے مطابق یہ فیصلہ عدالت کی شاہین شان نہیں کیونکہ عدالتی فیصلے حقائق اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے میرپور ہائی کورٹ کی مذکورہ فیصلے پر آزادی پسند نوجوانوں میں شدید غم غصہ پایا جا رہا ہے ان کے مطابق قابض پاکستان مکمل طور پر ہماری ریاست پر اپنی منمانی پارلیمانی کرداروں سے کر رہا ہے جبکہ آزاد کشمیر صرف نام کا آزاد ہے کوئٹا میں میکانگی روڈ پر زلع انتظامیہ اور دکانداروں کے درمیان تلخ کلامی اور زلع انتظامیہ کی رویے کی خلاف دکانداروں اور تاجر برادری کی طرف سے میکانگی روڈ باچا خان چوک پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا گیا تاجر برادری کا کہنا ہے کہ زلع انتظامیہ کی طرف سے بلا جواز اور نوٹس کے بغیر گرفتاریاں اور کاروائیاں کی جا رہی ہے جسے قبول نہیں کرتے ہیں اگر زلع انتظامیہ کا یہی رویہ رہا تو احتجاج کو مزید وسط دیا جائے گا ڈیرہ مراد جمالی میں ایک لاش برامد ہوئی ہے جسے ضروری کاروائی اور شناخت کے بعد ورسا کے حوالے کیا گیا ہے پولیس کے مطابق نوجوان خدا بخش تین روز قبل گھر سے نکلا تھا جس کی لاش مل گئی ہے خوزدار میں کانک کے مقام پر فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہوا ہے جسے طبیع امداد دینے کے لیے خوزدار منتقل کیا گیا ہے کیج کے علاقے تنک میں بے روزگاری سے تنگ نوجوان نے خودکشی کر لی ہے جس کی شناخت حکیم کے نام سے ہوئی ہے جو ملانٹ کا رہائشی ہے کوئٹا میں بادینی اسٹاپ کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے مقتل کی شناخت بشیر احمد کے نام سے ہوئی ہے کوئٹا کے ہی نواہی علاقے کلیبرات میں گیس لیکج کے سبب دھماکے میں خواتین سمیت ایک مرد زخمی ہو گیا ہے کچھی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے فائرنگ کا واقعہ بلاناری کے گوٹ بوہر میں پیش آیا بیلہ میں مائی پیر ندی میں نہاتے ہوئے دو افراد ڈوب گئے ہیں جن میں سے ایک شخص کو بچا لیا گیا ہے جبکہ ایک کلاش برامت ہوئی ہے یہ تھی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارلہ پیش کریں گے بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا کے علاقے شمالی وزیرستان بویا میں میران شاہ روڈ پر پاکستانی پورسس کی چیک پوسٹ کے قریب دیسی ساکتہ بارودی سرنگ کا ایک دماغہ ہوا ہے پاکستانی پوج کے مطابق دماغے کے نتیجے میں ان کا ایک سپائی 33 سالہ ساجد علاق ہوا ہے دوسری طرف پاکستان کے ڈی جی آئی اس پی آر نے اتوار کے روز ایک چاپے کے دوران ایم طالبان کمانڈر کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق پاکستانی پوج نے شمالی اور جنوبی وزیرستان کی درمیانی تحصیل گھڑیوں میں ایک مکان پر چاپا مارا جہاں پائرنگ کا تبادلہ ہوا پائرنگ کے تبادلے میں احسان سنڑے نامی کمانڈر تین ساتھیوں سمیت علاق ہوا پاکستان کے صبح پنجاب میں موٹروے پر کاتون سے زیادتی کے کیس میں اہم پیش رب سامنے آئی ہے جہاں کاتون سے زیادتی کے ملزم وقار الہسن نے سی آئی اے مارڈل ٹاؤن میں پیش ہو کر گرپتاری پیش کر دی ہے تاہم وقار الہسن نے کاتون سے زیادتی سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزم عابد کے ساتھ یا اس کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سی آئی اے پولیس نے وقار الہسن کو عراست میں لے کر اس سے تبتیش شروع کر دی ہے ایران نے قتل کے الزام میں اپنے ایک عالمی شورتی آفتہ پہلوان نوید اپکاری کو پانسی دے دی ہے ستائیس سالہ نوید اپکاری پر سن دوہزار اٹھارہ کے انگاموں کے دوران ایک سیکورٹی گارڈ کو علاق کرنے کا الزام تھا ان کا کہنا تھا کہ ان پر تشدد کر کے انہیں اس جرم کا اطراب کرنے پر مجبور کیا گیا تھا انسانی حقوق کی عالمی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل نے رد عمل دیتے ہوئے اس پانسی کو انصاب کا مزاق قرار دیا ہے بارین کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے پیسلے کے بعد ایران نے کہا ہے کہ بارین اب اسرائیلی جرائم میں اصادار بن گیا ہے ایرانی وزارت کارجا کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے بارین کے اکمران اب سے آگے اسرائیلی ریاست کے جرائم کے اصادار ہوں گے جو علاقے اور عالم اسلام کی سلامتی کے لیے ایک مسلسل کترہ ہے جبکہ ترکی کی وزارت کارجا نے اس معاہدے کی سخت مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام پلسطینی مقاصد کے دپا کی کوششوں کو ایک نیا دچکہ ہوگا اور اسرائیل کو پلسطین کی طرف اپنے گہر قانونی عمل اور پلسطینی علاقوں پر قبضے کو مستقل کرنے کی کوششوں کو مزید جاری رکھنے کی اوصلہ ابزائی کرے گا دوسری طرف اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نیتن یاؤ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور بارین کے درمیان معمول کے تعلقات استوار ہونے کے بعد اب برائے راست پروازیں چلائی جائیں گی انہوں نے اتوار کے روز اسرائیلی کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اب بہت جلد پیزائی ٹریپک بحال کر دی جائے گی پرانس میں لاکڈاؤن کے بعد پیلی جیکٹ والے ایک بار پھر حکومتی پالیسیوں کے کلاب سڑکوں پر آگئے ہیں جہاں پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس شیلنگ کی اور 128 مظاہرین گرپتار کر لیے پیلی جیکٹ تیریک منتظمین کی کال پر پیرس میں توقع سے بہت کم ایک ہزار کے قریب مظاہرین سڑکوں پر نکلے مظاہرین نے سڑکوں پر توڑ پوڑ کی اور ایک گاڑی کو آگ لگا دی کینیڈا کے شہر ٹورانٹو کے علاقے ریکس ٹیل کے ایک مسجد کے نگران کو چوری سے وار کر کے قتل کر دیا گیا ہے ٹورانٹو پولیس کے مطابق مسجد کے نگران نماز کے بعد مسجد سے نکل رہے تھے کہ ان پر عملہ کیا گیا عملہ آور واردات کے بعد پرار ہو گیا ہے ٹورانٹو پولیس نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل مسلم اورگنائزیشن آب ٹورانٹو مسجد کے اندر بار سے شوائد کٹے کر رہے ہیں جرمنی نے کہا ہے کہ برطانیہ کا کسی متفقہ معاہدے کے بغیر بریکزٹ پر عمل درامت کرتے ہوئے یورپی یونین سے نکلنے کے سنگین نتائج برامد ہوں گے جرمنی کا کہنا ہے کہ پوری طور پر یورپی یونین سے نکل جانے سے معاشی اور معاشرتی تنازات کڑے ہو سکتے ہیں اے اے پی کے مطابق جرمن وزیر کزانہ نے متنبہ کیا ہے کہ بریکزٹ کے بعد تجارت میں کسی معاہدے کی تکمیل نہ ہونے کے ناکامی کا کمیازہ برطانیہ برداشت کرے گا مصر کی ایک پوجی عدالت نے کلدم مذہبی جماعت اکوان المسلمون کے مرشد عام محمد بدی محمد البلتاجی اور سفوت اجازی کو عمر قید کی سزا کا حکم دیا ہے اکوان رینماوں پر بوسائیدی گورنری میں دوہزار تیرہ میں پولیس مرکز پر عملے تشدد پر اقصان ریاستی عملہ کو تباہ کرنے شہریوں کو عراسہ کرنے اور کلاب قانون تنظیم میں لوگوں کو شامل کرنے جیسے الزامات آئیت کیے گئے ہیں اپری کی ملک قوامی جمہوریہ کانگو کے مشرق میں سونے کی کان بیٹنے سے پچاس اپراد ہلاک ہو گئے ہیں قبر رسہ ایجنسی رائٹرز کے مطابق سونے کی کان تیز بارش کی وجہ سے بیٹی جس وقت تاجسہ پیش آیا اس وقت کان میں تقریباً پچاس مزدور کام کر رہے تھے جن میں سے کسی کو نہیں نکالا جا سکا اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز پر میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے نہیں موسیقی